ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈرون کی اس بیٹری کے بارے میں یہ ہے ڈرون کی بیٹری یہ دیکھ لیں یہ ہم نے پرچیز کی ہے ڈرال ڈوٹ پی کے سے یہ ہمیں گائز بہت کام پرائس میں ملی ہے یہ ہمیں ٹوٹل ملی ہے چھبیسو روپے میں تو یہ اس کی بہت کام پرائس ہے یہ بائیسو ایمی ایچ کی بیٹری ہے یہ آپ ایلی ایکسپریکس اور دیگر جو ایپس ہیں ان کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ چارزار سے کام کوئی بھی نہیں دے رہا لیکن یہ بہت ہی کام پرائس میں ہے اس کا ویڈیو اس کا لینک جو ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا اگر آپ پوچھا یہ تو وہاں سے آپ جا کر اس کو پرچیز کر سکتے ہیں گائز یہ ہے الیون پوائنٹ وان وولٹ کی اور تھرٹی فائف سی اس کی آؤپوٹ کرنٹ ہے تو یہ بہت ہی اچھی بیٹری ہے اس کا ریویو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ آپ کے سامنے ہے ہمارا ڈرون پڑھا ہوئے یہ دیکھیں یہ ڈرون یہ دیکھیں یہ درون ڈ meeting کی مدد سے ہم نے بنایا ہے بہت ہی اچھا یہ بنا ہے یہ اس کی پہلی ویڈیو ہوں نے ابھی اس کو تیست نہیں کیا آپ کے سامنے ابھی ہمیں اس کو تیست کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کا ہے ترانس میٹر یہ ایڈینیا کی مدد سے ہم نے بنایا ہے یہ ایڈیو نگا ہوا ہے اور یہ اس کا ٹرانسیور ہے تو پہلے ہم آپ کو بیٹری چیک کروا دیتے ہیں گائز یہ جو بیٹری ہے یہ میں نے ڈرون کی اوپر لگا کر چیک بھی کی ہے اسے میں نے ابھی تک چارج نہیں گیا لیکن یہ گائز ابھی تک بیٹری فول ہے یہ بہت ہی اچھی بیٹری ہے ہم ابھی آپ کو چیک کروائیں گے میٹر کی اوپر اس کے وولٹیج تو چلیں میٹر کو کار لیتے ہیں آن گائز یہ آپ دیکھیں اس کے وولٹیج یہ دیکھیں گائز یہ اس کے وولٹیج ہیں 3. کچھ ہیں اور یہ 7.5 اور یہ 11.3 وولٹ گائز یہ ابھی تک فول ہے بیٹری اس کو کار لیتے ہیں سائیڈ پہ اس کو سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور ہم کرتے ہیں اپنے ڈرون کو گائز آن ابھی ہم بیٹری اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ ہم نے چارجر لگایا ہویا کیونکہ یہ ٹرانس میٹر کے لیے ہمارے پاس بیٹری نہیں تھی ایک ہی بیٹری ہے وہ ہم لگائیں گے اپنے ڈرون کے ساتھ تو گائز اس کو ہم لگاتے ہیں ادھر اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ڈرون کیسے وارک کرتا ہے ابھی آپ کو ڈرون کی بیپ کی آواز آئے گی ڈرون ہو چکے جی اب فلائے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو ہم اپنے ٹرانس میٹر کو کار لیتے ہیں آن پہلے یہ ہمارا ٹرانس میٹر ہو گیا گائز آن تو ہم کرتے ہیں اپنے ڈرون کو آرم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ پہلے ہم اس کی وائر کو نیچے کر لیتے ہیں تاکہ اس کے پروپیلر کے ساتھ ٹیچ نہ ہو تو چلیں گائز ہم کرتے ہیں اپنے ڈرون کو آرم یہ دیکھیں گائز آپ کے سامنے ہمارا ڈرون ہو چکا ہے آن یہ ابھی اڑنے کے لیے بلکل ریڈی ہے گائز ہم اس کو ابھی فلائی نہیں کر سکتے یہاں پہ کیونکہ ابھی اس کی بیٹری بھی ہم نے ویسی لگائی ہوئی ہے یہ اڑے گا تو کچھ نہ کچھ توڑ دے گا تو ہم اس کو ایسا ہی ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی سپیڈ دے کے چیک کرتے ہیں یہ اس کی پہلی ویڈیو ہے گائز اس سے پہلے ہم نے اس کو چیک نہیں کیا تھا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی سپیڈ اس کی جاتی ہے ہم اس کو فل سپیڈ نہیں دیں گے تھوڑا سا اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گائز گائز یہ بلکل صحیح وارک کر رہا ہے یہ دیکھیں لیکن ہم اس کو زیادہ سپیڈ نہیں دیں گے گائز کیونکہ یہ ابھی اس کی بیٹری بھی ویسی لگی ہوئی ہے یہ اڑے گا تو کچھ نہ کچھ توڑ دے گا تو یہ ابھی صحیح فل وارک کر رہا ہے یہ دیکھیں گائز اس کو ہم کر لیتے ہیں ابھی بند گائز یہ آپ کے سامنے ہو گیا بند ٹرانس میٹر کو ہم کر لیتے ہیں بند اور ادھر سے بھی ہم کر لیتے ہیں اس کو بند تو گائز اگر آپ یہ ڈراؤن بنانا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ ڈراؤن بنانا پورا سکھاؤں گا کیسے بنتا ہے یہ سارا ڈراؤن گائز میں نے خود بنائے یہ آرڈینو کی مدد سے بنائے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے watch تو یہ ٹرانس میٹر بھی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تمام ویڈیو کے بارے میں آپ کو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو like share and subscribe کیونکہ اس چینل میں آپ کو ملیں گی technology سے related تمام ویڈیو تو چینل کو like کرنا share کرنا نہ بولیے گا مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ and bye bye